ہمیں بھی حضرات ہمارے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں سید محمد تعاصم عبدالقریم صاحب کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو امام المہدی تسلیم نہیں کر پا رہے ان سے میری بہت مہدوبانہ گزارش ہے کہ جب تک ہم مشرق والی احادیثیں کور نہیں کریں گے آپ امام المہدی کے چپٹر کو کور نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ سب حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے چار ازار اٹھاسی بنمازہ مشرق سے لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لئے زمین ہموار کریں گے یہ کون لوگ ہیں آپ سب کے اوپر نازم ہے کہ اس سوال کا جواب دیں اور ایک وال حدیث ہے مستدرک الحاکم اللہ سبحانہ و تعالی مہدی کے ہمراہ بادل کے دکڑے کی مانت لوگ کو جمع فرما دے گا اور اتنے لوگ جتنے حضرت تعالیٰ علیہ السلام کے ہمراہ نہر کے پر پر تھے اور اتنے لوگ جتنے اہلِ بدر کی جتنی تعداد تھی یہ کسی سے نہیں ڈریں گے ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام المہدی کے علفت ڈال دے گا پر آگے تاکہ مفہوم بتا رہا ہوں الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ بعد والے ان کو پان نہیں سکیں گے پہلے والے میں تک پہنچ سکیں گے کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ ان کا بہت بلند مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ رکھا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ لوگ کیسے جمع ہو گئے مہدی کے گرد اور کب جمع ہو گئے کیونکہ اگر آپ حدیث مبالکہ کو کلیکٹیبلی اجماعی طور پر دیکھتے ہیں تو یہ ساری حدیثیں کنیکٹڈ نظر آتی ہیں میرے بھائی آپ صرف مدینہ والی حدیث کوٹ کرتے ہیں جو کہ کتاب الفتن سے لی گئی ہے اور وہ منقطع حدیث ہے اور یہ جو حدیث ہے کتاب الفتن میں منقطع حدیث ہے اس میں بیچ کے رابی کا پتہ بھی نہیں وہ تو آپ کو بیان کرنی بھی نہیں چاہیے دلائی کے روشنی میں اگر آپ دیکھیں علمی گفتگو جب ہوتی ہے وہ حدیث آپ سب بہخوبی سی سواکفر کہ منقطع حدیث رد کر دی جاتی ہے تو آپ سب حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ حدیث نہ بیان کریں اور مشرق والی حدیثوں کی طرف آ جائیں اس میں ہمیں تواتر بھی ملتا ہے اور یہی حدیثوں کے ذریعے آپ امام المہدی کے چیپٹر کو کور کر سکتے ہیں پھر ایک اور حدیث ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں پیدا ہوں گے کتاب الفتن کی آپ کو حدیث جب انہوں کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اب میرے آپ سے ایک سوال ہے یہ ایک ہزار پہ چھاندے کتاب الفتن کی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے امام المہدی مشرق سے ہوں گے تو پھر اس حدیث کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں اس سوال کے جواب بھی دیتے ہیں اور پھر یہ جو ابن ماجہ چارہزار چوراسی ہے اس میں لکھا ہوا ہے امام المہدی کا تعلق مشرق سے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر برہ پر بسٹ کر بھی جانا پڑے نا تو جا کر اس سے بیعت کر لینا مشرق میں وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا تو بیعت کرنے کا حکم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دی ہے مشرق کی طرف دی ہے اور پھر اگر ہم تواتر دیکھتے ہیں تو کلیرلی آتا ہے پانچ ازار چار سو اکسٹ مشکارت المصابی بارہ ازار نو سو چوبیس مساد ہے احمد کہ جب تم خورسان کے جانب سے للشکر آتے دیکھو ان کا استقبال کرو ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا ان میں شامل ہو جانا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا ان حدیثوں پر آپ کہاں پر فٹ کریں گے آپ سے بہت مہتوبان ہے ریکویسٹر لڑائی جگڑا کسی سے بھی نہیں ہے محمد قاسم رب العظم شاہ پر کیا کیا نشانیاں پوری اترتی ہیں اس پر بھی ہم آئیں گے لیکن ہمارا یہ کہنے کا مقصد ہے آپ لوگ کی بنیاد غلط ہے امامر مہدی کو پیچارنے کے حوالے سے لہٰذا پہلے جو بھی امامر مہدی ہے پہلے ان کے بارے میں دیکھ لیتا ہے کہ ان کا تعلق کس خطے سے ہوگا کس جگہ سے ہوگا اور پھر اس کے بعد جا کر محمد قاسم رب العظم شاہ پر بھی آ جائیں گے ٹھیک ہوں گے بس آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ملامت نہ کریں کسی کو اور تھوڑے ٹائم کی بات ہے انشاءاللہ جب حقیقت کھل جائے کہ لوگوں کے آگے سے بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا آپ سب کو پہتیات کا دامن ہی تھامے رکھیں وہ زیادہ بہتر ہے اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اب اگر ویڈیوز بنایں ان حدیثیوں کا مطلب سمجھا دیں یہ حدیثیوں کا کیا مطلب ہے یہ کون لوگ ہیں کیسے کھٹا ہو گیا اگر آپ کہتے ہیں وہ لشکار ہوگا تو وہ لشکار کا ذکر نہیں ہے چند لوگ ہیں سرادہ رکھاسٹی بنیم آجا مشرق سے لوگ جائر ہوں گے جو مہدی کے حکومت کے لئے زمین اموال کریں گے چند لوگوں کا ذکر ہے